اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ بالوں کے بارے میں ایک مفید اور سستی ریمیڈی شیئر کرنے جا رہا ہوں اگر ہیر لاس کی وجہ سے آپ کے بال چلے گئیں یا پتلے ہو گئیں تو یہ ریمیڈی آپ کے لئے مزید ہیر لاس کو آپ روک سکتے ہیں اور بالوں کی تکنس کو بھی بڑھا سکتے ہیں جیلیٹین یا جیلی کا نام سنتے ہی میٹی چیزوں کا خیال آتا ہے لیکن جیلیٹین کتنا اہم ہے ہیر لاس میں کیونکہ ایسے ہیر لاس پروڈکٹ میں استعمال کیا جاتا ہے آج اس پر ہم بات کریں گے جیلیٹین اصل میں پروٹین ہے جو جانوروں کی ہڈیوں اور خال سے حاصل کیا جاتا ہے جیلی جیلیٹین سے ہی بنتی ہے اسے جب آپ گرم پانی میں گولتے ہیں تو یہ ایک جیل کی صورت اختیار کر لیتی ہے اور یہ ایک خاص قسم کی پروٹین ہے یہ کوئی پلیورڈ جیلی نہیں ہے جو آپ کو مارکیٹ میں ملتی ہے یہ ان فلیورڈ ہوتی ہے اور اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا یا ٹیبلٹ کی فارم میں مل جائے گی جیلیٹین کے بہت سے فوائد ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ 99% پروٹین ہے بیسیکلی بروکن پروٹین ہے امائنو ایسٹ کی فارم میں یہ پروٹین کے بیلڈنگ بلاکس ہوتے ہیں اس میں کچھ پپٹائیڈز بھی شامل ہیں پروٹین کے یہ بیلڈنگ بلاکس امائنو ایسٹ ایک خاص تطیب میں ایک سیکوینس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں تو یہ پپٹائیڈز بن جاتے ہیں پپٹائیڈز کا ذکر کیوں ہوا آگے جا کر اس پر بات ہوگی جیلیٹین ہمیشہ سے ہماری خوراک کا حصہ رہا ہے اور اب آگے ڈیفرنٹ کلینیکل سٹیڈی میں اس کے فوائد پر بات کی جا رہی ہے جیلیٹین صرف بالو کے لیے بلکہ سکین اور ناخنوں کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے یہ بالو کی جڑوں میں بلڈ فلو کو بڑھاتے ہیں اس میں ہائیڈروکسی پرولین نام کا ایک خاص پپٹائیڈ ہوتا ہے کیونکہ خاص طور پر ہائیر والیوم کو بڑھاتے ہیں اور ہائیر گروت پرادک میں استعمال کیا جاتا ہے یہ پپٹائیڈ آپ کو پیور فارم میں جیلیٹین میں ملتا ہے کنٹرول کلینیکل ٹرائل سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ جیلیٹین نہ صرف ہائیر گروت میں اضافہ کرتا ہے اس کے ساتھ ساتھ بالو کے ڈائیمیٹر اور تکنس میں بھی اضافہ کرتا ہے اس کے استعمال سے پہلے اور بعد میں فرق تیکہ گیا ہے اس میں تین طرح کی ہائیر لاس کی بات کی گئی ہے گینرو جینیٹک الوپیشیا سیبورک ڈرماتائٹس اور ٹیلوجن اپلوئیم یہاں جیلیٹین آپ کو ایک راہ میٹیریل دیتا ہے اور ہائیر لاس ایمپورومنٹ میں ہیلپ کرتا ہے اور ہائیر میں بلڈ فلو بڑھاتا ہے اور اگر ہائیر لاس کسی آٹو ایمیون کنڈیشن کی وجہ سے ہے کہ جس میں باڈی ریاکٹ کر رہی ہے اور خود سے ہائیر لاس انڈیوز کر رہی ہے اور جینیٹک ویکنس بھی ہے تو یہ اس میں ہیلپ کرتا ہے تو اس میں آپ دس سے پندرہ گرام جیلیٹین اگر فاودر فارم میں لے رہے ہیں تو یہ ایک ٹیبل سپون بنتا ہے اسے ایک کپ نیم گرم پانی میں حال کریں اس میں آپ کچھ ڈرابس لیوینڈر یا روزمیری بھی ڈال سکتے ہیں یہ ایسینشل آئل ہے اور اکسیڈیشن سے بچاتے ہیں سکن کو سموت رکھتی ہے اس جیلی ماسک میں جیلیٹین ایک مین انگریڈینٹ ہے اور پانی نیم گرم لے کھولتا ہوا پانی نہ لے اب اس میکسچر کو آپ پوری طرح سر پر اچھی طرح سے لگاتے رہیں بالو کی ٹپس تک جانا چاہیے اور پندرہ بیس منٹ تک ماسک کو لگائے رکھیں اور پھر ٹنڈی پانی سے دولے جتنا میکسچر بنایا ہے پورا استعمال کر لے اور ہبتے میں ایک یا دو بار استعمال کافی ہے ہر دپا نیا میکسچر بنائیں آپ اس میکسچر کو استعمال کریں اور اپنا ایکسپیرینس کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں چینل پر آنے کا بہت بہت شکریہ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں نیکس ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ